ایک واضح انڈیکیشن دے دی ہے کہ ہم بالکل سیلیکٹڈ کا جو ایک الزام تھا اسٹیبلشمنٹ پر جو ایک الزام تھا اس کو انویو واپس لے رہے ہیں اور پھر جو آیاز صادق صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے بھی تسلیم کر لیا اس بات کو کہ شہباز شریف صاحبی ہیں جو ابھی تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور حکومت کی جو ان کے خلاف کاروائی کرنے کی جو کوشش ہے وہ بیسیکلی اس گھبرات میں ہے کہ شہباز صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں مصروف ہیں تو اس لیے ان کو پکڑ کے بند کیا جائے تاکہ وہ جو کوئی اگر کمیونکیشن لائن بنی ہے اس کو بریک کیا جائے صدیق ساجد سوال میرا یہ ہے کہ جب انٹائی اسٹیبلشمنٹ ایک کھل کر بیانیا نواز شریف صاحب نے اپنایا اور مریم صاحبہ کی جو تکاریر تھی تو پاکستان میں بہت سارے جو ویسٹرن لبرلز ہیں بہت سارے جو انٹیلیکچولز ہیں جو ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے فولڈ میں چلے گئے لیکن اب یہ جو گفتگو اس طرح کی ہو رہی ہے جس سے یہ بالکل کلیر ہے یہ بات کہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تیہ کر کے واپس اقتدار میں آنے کا راستہ ہموار کر رہی ہے تو وہ کس بیانیے کے ساتھ پھر جائیں گے اس کا کوئی فال آؤٹ ہوگا مسلم لیگ نون پر کیونکہ بہت سارے جو ان کے ایم این ایز ہیں انہوں نے بہت سخت اور ٹف سٹینڈ لیے ٹیلیوین پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ جو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو اس بیانیے کے ساتھ اور میاں صاحب کو بھی اللہ شریفی دیتے رہے وہ سکتا اب ان کو نئی دکان ٹرونی پڑے یا وہ بھی ساتھ ہی مفامز کی جو پولیسی ہے اس کے ساتھ وہ بھی بیہ جائیں اور انہوں نے آکین کی تقریر اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ شاید سکان عباسی جیسا جو بندہ سخت کرتا تھا وہ بھی شباز شریف کا وزیراعظم ماننے کے لیے تیار ہے حالانکہ وہ جب بھی شباز شریف پہلے کوئی بات کرتے تھے وہ کہتے تو ان کی ذاتی رائے ہے بطور پارٹی صدر اجمی فیصلہ نواز شریف ہی تریں گے یہ ابھی ایک انسٹا پہ ایک آیا ہے حباری پروڈیوسر صاحبہ نے مجھے دکھایا ذرا رن کریں اسے سکرین پر دیکھیں کیا لکھا ہوا اس پہ کہ اگر یہ وہ دکھا سکیں تو بڑا ایک زبردست ہے یہ دیکھیں یہ مریم نواز صاحبہ کا ہے بڑی خوشگوار سی باتیں ہو رہی ہیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں بڑے ایک دوسرے سے وہ اظہار کیے جا رہے ہیں لگتا ہے یہ تو کوئی بات جو ہے وہ بن گئی ہے کہیں نہ کہیں صدیق ساجد کہنا جی انہوں نے ابھی نیرے نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے جس درام سے کی ہے سارے دنیا میں پندرہ دن جو ہے وہ پورا میڈیا یہ وہ سب کچھ نہ اس کی شان و شوقت اس بیٹے کی شادی سے زیادہ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ہمیں جو یہ وہ نظر آئی ہے خوشی کا یہ عالم ہے تو اس خوشی میں خوشی دبالہ ہوگی نا اب میاں صاحب بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جاتا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خود ٹکٹ دے کر بھولاتے ہیں کہ آپ نے اس دن آرہا ہے سوٹن کے کارے کھانے کھاتے ہیں صدیق ساجد میں ایک سوال ہے میرا آپ سے جو لسٹ لے کے گئے تھے ایاز صادق صاحب کہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن میں وزیر بھی شامل ہیں وہ آنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون میں اگر انہیں یہ گارنٹی دی جائے کہ آنے والے انتخابات میں انہیں نون لیگ کا ٹکٹ دیا جائے گا اس کے جواب میں میرا صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی پارٹیوں سے اسطیفہ دیں اور نون لیگ کو جوائن کریں اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے انہیں ٹکٹ ملنے یا نہیں ایسی ہے کوئی بات سمی صاحب آپ کو میرے سے زیادہ انفرمیشن ہے یہ ٹھیک بات ہے لگتا ہے کہ آپ کا جو سورس ہے وہ پکا آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے سترہ جو میری بات ہوئی یاد صادق سے لسٹ کی جو رہے بعد آج وہ مان بھی گیا ہے کہ لسٹ لے کر گیا ہے نہیں لے کر گیا سترہ ایم این ایز ہیں سٹی آئی کے اور تقریب پر وہ ان کا جو بقول دعویٰ ہے کہ پچاس سے زیادہ ایم پی ایز ہیں اور طریقہ انصاف کے پنجاب سے جو میعہ صاحب سے فون پر بات کر چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کی تلاش بھی نہیں ہے میعہ صاحب آپ ہمارے سر پر صرف دست شفقت رکھ دیں تو ہم تو اس پہ خوش ہو جائیں گے میعہ صاحب نے وہی بات کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں بلکل انہوں نے یہی کہا اور نے کہا کہ یہ آئندہ دو تین ماہ میں آپ لوگ پہلے اپنی پارٹی جو ہے وہ چھوڑیں اور ہرات کو دیکھیں ہم آپ کو اور غیر مشروع طور پر آپ آئیں دیکھر یہ ٹکٹ شکڑ کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر جو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو موجود ہیں ان کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا یہ دعویٰ ہے اور یہ میں آپ کو بڑے بتاتا ہوں کہ یہ جو لسٹ تھی قومی سمبلی کے ایک چمبر میں بیٹھ کے تیار کروائی تھی جو اپنے ساتھ وہ لے کر گئے تھے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والا اچھا اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلے گیا ہے کاف لیگ چھوڑ کر جو دوسرے جماعتوں میں چلے گیا ہے کچھ پیپل پارٹی کچھ آزاد تھے وہ آنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کوئی چودہ کے قریب جو ہیں وہ جنوبی پنجاب سے ہیں دو جو ہیں وہ خیبر پکسوں سے ہیں ایک جو ہے وہ کراچی سے ہے میں نے اس کی بات کر رہا ہوں اور اسی طرح جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے بہت سے علاقوں کے جو ٹکٹ ہولڈرز یا جو ایم پی ایز ہیں یہ بقول نون لیگ کے رہنماؤں کے کہ وہ ان کا جو میاں صاحب سے بات بھی ہوئی ہے بات کروائی بھی ہے خود یاد صادق نے وہاں پہ جب جتنے دن یہ رہے ہیں انہوں نے وہاں سے ان کے بہت سے لوگوں کی ٹیلی فون پہ بات کروائی ہے پر ایک اور شخص اور ایک اور شخص جو ہے جو کہ دو ماہ لندن رہ کر آیا ہے پاکستان واپس آ گیا ہے وہ جو آپ ناصر بات کی آپ بات کر رہے تھے ان کے وہ بڑے قریبی دوست ہیں ان کے ذریعے وہ بھی میاں صاحب سے ملے ہیں انہوں نے تیکھ عجیب و غریب دعویٰ کیا انہوں نے کہا جی بائی جان گیم صرف دو تین میں نیازی رہ گی ہے ایسے ہی ہے بس آپ دیکھتے جائیں کیا ہوگا اچھا میں اب ایک اور امپورٹنٹ آج وزیراعظم صاحب تھے لاہور میں اور بہت سارے جو ایم پی ایز ایم ایز اور بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میاں جلیل احمد شرق پوری ہیں ان کی ملاقات ہوئی عثمان بزدار صاحب سے اور انہوں نے کچھ تجاویز دی کہ یہ آپ عمران خان صاحب کو پہنچائیں میں وہ کاغذ دیکھ رہا تھا بہت زبردست انہوں نے وہ کہا ہے ایک تو انہوں نے پہلے کہا ہے جو پبلک پرابلمز ہیں نا پریورٹی رکھیں آپ کہ آپ ان کو حل کریں دوسرا انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کہی ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہیں نا علماء کرام کے لیے جیسے آپ خواتین کے لیے منورٹیز کے لیے ہیں تو ریزرو سیٹس آپ رکھیں علماء کرام کے لیے پھر جو ایسینشل جو کمیوڈیٹیز ہیں جیسے آٹا ہے چینی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں جو غریب آدمی کھاتا پیتا ہے اس میں تو آپ سبسیڈیز دیں اور یہ سبسیڈیز صرف یوٹیلیٹی سٹورز تک نہ ہوں مطلب باقعدہ ہوں پورا سبسیڈیز دیں آپ اور انتظامیہ اس کو انشور کریں ایک اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یعنی ووٹنگ ہوتی ہے چالیس فیصد پچاس فیصد لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور ان میں سے پچیس بائیس فیصد جس کے پاس ہوتے ہیں وہ حکمان بن جاتا ہے کمپلسری کریں ہر شخص جو ووٹ دینے کا اہل ہے جس کی ایج ہے جو ووٹر ہے پوری نیشن کے لیے کمپلسری کریں کہ آپ نے ووٹ دینا ہے تو اس سے پھر جو لوگ الیکٹ ہوں گے وہ حقیقی لوگ الیکٹ ہوں گے ایک اور جو انہوں نے بات کہی ہے کہ جن لوگوں کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں یا آپ پارلیمنی بورٹ بٹھا دیتے ہیں اور دس بندے بیٹھے ہوئے ہیں سانگڑ کا بندہ ہے کے پی کے کا بندہ ہے اور ادھر مظفرگڑ کا بندہ ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ لاہور میں کس کو ٹکٹ دینی ہے ٹکٹ جو ہے وہ آپ اس کے لیے جو لوکل پارٹی ہے جو لوکل لوگ ہیں ان کو آپ اختیار دیں کہ اپنے اپنے ازلا میں وہ پارٹی کینیڈیٹس کو فائنل کریں یعنی بلکل یہ ایک دی سنٹرلائز وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پاور کو کریں پارٹی کی بڑی زبردست یہ ایک پرپوزل تھی پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہیں یعنی ججز کی تقرنی کا طریقہ کار تبدیل کریں اور یہ یہ ان کی جو ہے سیلیکشن نہیں ہونی چاہیے پورا ایک اگزامینیشن یعنی آپ جیسے سیول سرویسز کے لوگ ہیں سی ایس ایس کرتے ہیں پولیس میں آتے ہیں ڈی ایم جی میں آتے ہیں فوران آفیس میں آتے ہیں یہ ججز کے لیے آپ امتحان رکھیں اور اس میں چند سیٹیں رکھتے ہیں جو جو ججز ہیں ان کی ترقی کے لیے یہ جو آپ مختلف بار سے اٹھا کے جو وکیل ہوتے ہیں پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ جج بنا دیتے ہیں تو ان کے فیصلوں میں پھر وہ ساری پولیٹیکس ریفلیکٹ ہوتی ہے تو آپ ان لیڈروں کو رکھنے کی بجائے جو آکے پھر بہت زیادہ بیانات دیتے ہیں اور ان کی ایبزرویشنز اخبارات میں لیڈ بنتی ہیں اگر آپ ایگزیمنیشن کے ذریعے لے کے آئیں تو کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے اور وہ پھر اس میں یہ ڈسکرمنیشن جو ہے نا وہ نہیں ہوئے گی پاکستان کی جو ایڈیولوجی ہے بڑی خوبصورت یہ بات کی ہے میاں جلیل احمد شرکپوری نے کہ پاکستان کی جو ایڈیولوجی ہے پاکستان سے باہر پاکستان کے اندر لوگوں کو بتائیں ابھی بیعت چھیڑ گیتے ہیں ہو جی قادعظم نے اس لیے لیا تھا جناب وہ تو کوئی سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے بھئی اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا اور یہ اس کی ایڈیولوجی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بتانے کی نوجوانوں کو بھی ضرورت ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے